اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیچ انسائٹ دوستو تیز رفتار کار کا لطف قدرے جدہ گناہ ہے اگر سپیڈو میٹر سولان سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہن جائے تو رفتار کا جنون اپنے نکتہ اروج پر ہوگا بلیڈ ہاؤنڈ سوپر سوئنگ کی رفتار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سولان سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی برطانوی انجینئرز کی ایک ٹیم اس کار کو جلد ہی سرک پر لانے کے لیے تیار ہے عام طور پر تیز افتار گاریوں کے ذکر پر ہماری آنکھوں کے سامنے کسی نوجوان کا چہرہ آ جاتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی تیز افتار کار بنانے کے پیچھے ایک پچاسی سالہ شخص کا ذہن ہے تو ایک پل کے لیے آپ کو یقین نہیں آئے گا پچاسی سالہ رون ایرس ایک راکٹ سائنس دان ہے انہوں نے بلیڈ ہاؤن سپر سونگ کارب کا ڈیزائن تیار کیا ہے اس سے تیار کرنے میں رون کو تین سال کا وقت لگا ہے رون کہتے ہیں مجھے حدے توڑنا پسند ہے میری عمر کے کسی فرد کو عام طور پر ایسا موقع نہیں ملتا رون کو بچپن سے ہی ایرو ڈائنیمکس اور انجینئرنگ میں دلچسپی تھی انہوں نے بتایا میں اکثر سپیٹ فائر اور ہیریکین فائٹر تیاروں کو آسمان میں پرواز کرتے ہوئے دیکھتا تھا جنہیں دیکھنے کے بعد کسی کی دلچسپی انجینئرنگ اور رفتار میں بھڑ جاتی ہے آج کل رون بلیڈ ہاؤن کار میں اس بات کی یقین دہانی کرنے میں مشغول ہے کہ وہ اتنی رفتار نہ حاصل کر لے کہ کابو سے باہر ہو جائے اس ریکارڈ رفتار کے ساتھ زمین پر کار چلانے میں اس کا کابو سے باہر ہونے کا خطرہ رہتا ہے سن 1996 میں ایک امریکی ڈرائیور کریگ بریڈ لو نے 670 میل فی گھنٹا کی رفتار سے کار چلائی تو وہ اس پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے رون نے بلیڈ ہاؤن کے دیزائن پر اچھی خاصی محنت کی ہے انہوں نے گاریوں کے دھانچے کو اس طرح تیار کیا ہے کہ وہ ریکارڈ رفتار بھی حاصل کرے اور محفوظ بھی رہے انہوں نے کہا سن 1950 کے دوران جب میں ایک ٹرینی تھا اس وقت 1600 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیارے بھی پرواز نہیں کرتے تھے میرے خیال سے یہ ابھی تک کی سب سے زیادہ رفتار ہے جسے زمین پر حاصل کیا جا سکتا ہے بلیڈ ہاؤنڈ کار فیلحال نیو یارک ہوای اڈے پر ہے جہاں اس کی کم رفتار پر ازمائش جاری ہے کار بنانے والی ٹیم سن 2019 تک رفتار کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے فیلحال سب سے زیادہ رفتار کا ریکارڈ 128 کلومیٹر فی گھنٹا ہے جبکہ بلیڈ ہاؤنڈ کی رفتار دو مراحل میں 1247 کلومیٹر فی گھنٹا اور 1609 کلومیٹر فی گھنٹا تک پہنچنے کی امید کی جا رہی ہے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں